وہ بہت تھنڈے دل و دماغ کا بہت مستقل مزاج آدمی تھا اس نے بنگلے پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا اور یونس سے کہا کہ وہ دوسرے دن یعنی بدھ کی شام کو اس کے گھر آ کر اس مسئلے پر بات کرے گا یونس نے امادگی کا اظہار کیا اور رخصت ہو گیا بدھ کی شام ساڑھے آٹھ بجے سیڑ شمشاد بیگ اس کے فلیٹ پر پہنچا جو کہ نوری نگر کے ایک نو تعمیر پانچ مندلہ پلازا کی آخری مندل پر واقع تھا فلیٹ میں بجلی جل رہی تھی اس سے سیڑ شمشاد بیگ نے اندازہ لگایا کہ یونس اندر موجود ہے السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے وحشت زادے اپیسوڈ نمبر تھری میں نوشابہ کے سلسلے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں میجر شاہ نے کہا وہ آپ کی طالبہ رہ چکی ہیں مسٹر مائیکل نے گوھر سے میجر شاہ کو دیکھا لیکن خاموش رہے نوشابہ جی جی پہ شک پوچھئے لیکن ہم زیادہ نہیں بتلا سکیں گے پروفیسر آپ جانتے ہیں یہاں اتنی لڑکیاں تربیت کے لئے آتی ہیں کہ آپ دونوں نے کبھی اس شخص کو نوشابہ کے ساتھ دیکھا ہے میجر نے پاشا کی تصویر کو میز پر رکھا جی نہیں ڈریکٹر صاحب نے کہا شاید مسٹر مائیکل کچھ بتلا سکیں ڈیزائن کلاس یہی لیتے ہیں میں نے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا مائیکل نے ناغواری کے ساتھ جواب دیا میں ڈیزائن آرٹسٹ ہوں مسٹر میجر شاہ مجھے اتنے فرصت نہیں ہوتی کہ چہروں پر نظر رکھوں ممکن ہے کہ یہ شخص بھی آرٹ اسٹوڈنٹ رہا ہو میجر شاہ نے کہا مجھے یاد نہیں کیسے کبھی کراس میں دیکھا ہے مائیکل نے جواب دیا آپ کا تعلق پلس سے ہے میجر شاہ نے گوھر سے مائیکل کو دیکھا جی نہیں لیکن آپ کو یہ خیال کیوں آیا دیکھئے مسٹر نوشابہ جیسی لڑکیاں ہمارے پیشے کی بدنامی کا باعث بن سکتی ہیں مائیکل نے خوش کے لہجے میں کہا لوگ سمجھیں گے کہ یہاں آنے والی سب لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں مجھے افسوس ہے لیکن ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے میرا خیال ہے میجر شاہ ڈریکٹر نے معذرت امیز لہجے میں کہا شاید اس کی کوئی کلاس میٹ آپ کی مدد کر سکے آپ ہمارے سیکشن میں معلوم کر لیں مائیکل نے کہر الود نگاہوں سے ڈریکٹر صاحب کو گھورا میجر شاہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا آرٹ سلیکشن میں ایک لڑکی نوشابہ کے ساتھ پڑھ چکی تھی دبلی پتلی سامنے رنگ کی سنیتہ نے تصویر دیکھتے ہی کہا یہ تو کاشف معلوم دیتے ہیں میجر شاہ چونگ پڑا کاشف تم یقین سے کہہ سکتی ہو یہ اصلی تصویر تو نہیں ہے آپ ان کو خود جا کر دیکھ لیجئے بڑے مشہور آرٹسٹ ہیں دل نشین اسٹیٹ چوراہے کے قریب ان کا سٹوڈیو ہے اس نے پتہ بتلاتے ہوئے کہا میجر شاہ کا شکریہ ادا کر کے دل نشین اسٹیٹ پہنچا کاشف کا اسٹوڈیو ایک وسیدہ عمارت کی دوسری منظر پر تھا لکڑی کی سیڑیاں چڑھ کر وہ جیسے ہی اسٹوڈیو کے سامنے پہنچا ایک موٹی سی خوبصورت لڑکی بڑھ بڑھاتی ہوئی باہر نکلی میجر شاہ کو دیکھ کر اس نے مو بنا ریا اور سیڑیاں اترتی نیچے چلی گئی میجر شاہ جب اسٹوڈیو میں پہنچا تو ایک شکس کے انوز پہ جھکا کسی تصویر میں رنگ بھر رہا تھا وہ مڑا تو میجر شاہ چونک اٹھا تصویر سے اس شکس کے چہرے میں بلا کی مشابت تھی جی کاشف نے سرد لہجے میں پوچھا آپ کی سلسلے میں آئے ہیں وہ لہجہ دوستانہ نہ تھا میرا خیال ہے کہ اس فربا لڑکی نے آپ کو مایوس کر دیا میجر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کاشف نے اسے گھورتے ہوئے کہا دیکھئے بھائی میرا وقت بہت قیمتی ہے وہ موٹی مادل بننا چاہتی تھی میرے پاس اتنا بڑا کینوس نہیں جس میں وہ سما سکے آپ مادل تو نہیں ہیں جی نہیں میں تو صرف چاند باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ اس شکس کو جانتے ہیں کاشف نے اپرن پر ہاتھ ساف کرتے ہوئے تصویر لے لی چاند لمحے گوھر سے دیکھتا رہا پھر مسکر آیا بڑی بھونڈی تصویر ہے مگر مجھ سے ملتی جلتی ہے آپ نے بنائی ہے آپ اس شکل کے کسی اور شکس کو نہیں جانتے آپ کیا چاہتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا دیا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں آپ نے ایک لڑکی نوشابہ کے قتل کی خبر پڑی ہوگی ہاں یاد آیا قاتل کی یہ شناکتی تصویر بھی اخبار میں چھپی تھی اب یاد آ گیا پھر بھی آپ نے خود کو پولس کے حوالے نہیں کیا میجر شاہ نے مسکر آتے ہوئے کہا کاشف ایک لمحے تک اسے گھوڑتا رہا پھر زور کا کہکہ لگا کر بولا سمجھا لیکن میں نے کسی لڑکی کو قتل نہیں کیا اس بات پر اور کوئی یقین کر سکتا ہے کیوں نہیں لڑکی کا قاتل تو ضروری کرے گا کاشف نے ہنستے ہوئے کہا ویسے شکل سے آپ پولس والے تو نہیں لگتے شکر ادا کیجئے کہ پولس والا نہیں ہوں ورنہ آپ کو گرفتار پہلے کرتا یہ بات کی باتیں بعد میں پوچھتا میجر شاہ نے کہا قتل والی رات آپ کہاں تھے اپنے فلیڈ پر جہاں تین آرٹسٹ اور رہتے ہیں اور وہ سب گواہی دیں گے کیونکہ ہم تینوں ایک ہی مادل کے ساتھ تھے کہ آپ بھی ہوتے تو رات وہیں گزار دیتے کاشف نے جواب دیا اب جان چھوڑ دیجئے میجر شاہ کو یوں بھی اس شکل کے قاتل ہونے پر یقین نہیں تھا وہ وہاں سے سیدھا انسپیکٹر نواز کے پاس پہنچا اور اسے اب تاکی تگو دودھ کے نتیجے سے اگھا کیا اگر اس نے کاشف کی مشابت کے باوجود اس کی بے گناہی کا یقین نہ دلایا ہوتا ٹنڈو نواز یقیناً اسے قاتل قرار دے کر گرستار کر لیتا لیکن میجر شاہ کے مشور پر اس نے یہ مان لیا کہ فلحال اس کی نگرانی پر اکتفا کرے بارش زور و شور سے شروع ہو گئے تھی اس لیے میجر شاہ نے گھر فون کیا اوہ خدایا اب کہاں گیب ہو گئے تھے نفیسہ بوا نے بدحواسی کے علمے کہا آپ فوراں ہسپتال جائیے شارک کی حالت بہت خراب ہے حادثہ ہو گیا اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی انسپیکٹر نواز اور میجر شاہ ایک ساتھ ہسپتال پہنچے شارک کے سر کا آپریشن ہو چکا تھا اور وہ کمرے میں بے ہوش پڑا تھا مدم روشنی میں اس کا سر پٹیوں میں بندہ ہوا نظر آ رہا تھا میجر شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے آج اندازہ ہوا کہ شارک اس کو کتنا عزیز تھا کمر سے باہر نکل کر بھی وہ چند لمحہ تک خود پر قابو نہ پاسکا پھر گھوٹی ہوئے واب میں ڈاکٹر سے پوچھا حالت کیسی ہے مجھے افسوسے میجر صاحب لیکن حالت خطرناک ہے دماغ کو شدید صدمہ پہنچا ہے لیکن اپریشن کے بعد خون بند ہو گیا ہے پھر بھی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ڈاکٹر نے کہا کہ ہم ان کو ہر لمحہ اب دو ریویشن میں رکھے ہوئے ہیں آپ اتمینان رکھیں آپ کو حادثے کی کچھ تفصیل معلوم ہے کسی ٹرک سے کار کی ٹکر ہو گئی تھی حادثہ ایک سڑک پر ہوا اپریشن کس نے کیا سرجن حارون نے اور نیرو سرجن عمر گل نے ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ شارک آپ کے اسسسٹنٹ ہے ڈیوٹی نرس کو تاقید کر کے کہ اگر خدا نہ خواستہ شارک کی حالت خراب ہو نفون کر دے میجر شاہ کو اپنے بنگلے پر پہنچے کیونکہ نفیسہ بوا کو اتمینان دلانا ضروری تھا اسپیکٹر نواز ان کے ساتھ تھا نفیسہ بوا جائے نواز پر مصروف دعا تھیں وہ بدحواسی کے علم میں بھاگتی ہوئی آئیں چہرہ آنسوں سے تار تھا انہوں نے کچھ پوچھا نہیں صرف سوال یا نگاہوں سے میجر شاہ کو دیکھا کدا کا شکر ہے بوا اپریشن ہو گیا ہے شارک کی حالت اب بہتر ہے میجر شاہ نے کہا کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں میجر صاحب ابھی نہیں بوا وہ بے ہوش ہے صبح آپ کو ضرور لے چلیں گے میں صرف آپ کو اتمینان دلانے آئے تھا ابھی پھر ہسپتال جاؤں گا ابھی وہ ڈرینگ روم میں بیٹھے ہی تھے کہ نفیسہ بوا حسبے معمول کافی تیار کر کے لائیں میجر شاہ نے پوچھا کہ حادثے سے پہلے شارک نے کوئی پیغام تو نہیں دیا تھا بوا ہاں میاں دو مرتبہ فون کیا تھا وہ علیہ آس بیغ کا تاقب کر رہے تھے جو اپنے بنگلے سے گیارہ بجے روانہ ہو کر ہوتل نیو گارڈن پہنچے تھے وہاں ایک بے حد خوبصورت عورت جس کے بالس نہری تھے اس کی منتظر تھی اپنی کار وہیں چھوڑ کر علیہ آس بیغ عورت کی کار میں بیٹھ گیا وہ ایک مارڈرن کالونی کے ایک بنگلے پر پہنچے بنگلے پر نام کی کوئی تختی نہیں تھی لیکن نمبر پی ایٹی سیون ہے شارک کو یقین ہے کہ بدردین اور پاشا وہاں موجود ہے شارک اب تک وہی نگرانی کر رہا ہے شارک نے کسی بدردین کا پتہ چلایا ہے جس کا حلیہ پاشا سے مشابہ ہے میجر شاہ نے پرچہ انسپیکٹر نواز کے حوالے کرتے ہوئے کہا ایسے لگتا ہے کہ وہ عورت وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے تھی اور اس کا تاقب کرتے ہوئے شارک کو حادثہ پیش آیا نواز نے کہا ہاں لیکن اب کاتل سے مشابہ ایک نہیں دو افراد ہو گئے ہیں کاشف کی بے گناہی یقینی ہوتی جا رہی ہے کیا صوفیہ بی بی کو اطلاع نہیں دیں گے نفیسہ بوا نے برطن اٹھاتے ہوئے پوچھا نہیں اتنی رات گئے اسے پریشان کرنا لاحاصل ہوگا صبح اطلاع دے دیں گے میجر صاحب نے کہا آپ آرام سے سوئیں ہم ہسپتال جا رہے ہیں نفیسہ بوا کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں سو کیسے سکتی ہوں اسے ہوش آ جائے تو اطلاع کر دینا راستے میں میجر شاہ نے نواز کو بتر آیا کہ شارک نے کس طرح ایک لڑکی کیتھرین کے ذریعے نوشابہ کی وہ تصویل حاصل کر لی تھی جس میں اس کے سینے پر نقش گودہ گیا تھا اب ایک اور پر اسرار عورت درمیان میں آگئی تھی میں حران ہوں کہ یہ سنہرے بالوں والی حسینہ کون ہے افسوس کہ ہم فی الحال شارک سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے اس نے کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اس سے ممکن ہے کہ کچھ پتہ چل جائے نواز نے کہا افسوس کہ ہمارے آدمی بھی اب تک قاتل کو اتلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں شارک کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا وہ اب تک بے ہوش تھا ہری رام کے مندر میں ایک بار پھر وہی ڈراما دہرائے جا رہا تھا دیوک آمد شلوکا نے علیہ السبے کو مضبوطی کے ساتھ اپنے گرفت میں جکر رکھا تھا پوجہ کے بلدچ بوترے پر ابا پوش بجاری کے علاوہ عورت بھی موجود تھی جس کے سینے پر کسی دیوی کا نشان تھا لیکن علیہ السبے ایک اتنا دیشت عدد تھا کہ اسے حسن و شباب کے اس چہکار کو دیکھنے کا خیال بھی نہ آیا حالانکہ چند گھنٹے قبل وہ اس کے حسن سے مسہور ہو کر اس کے جال میں گرفتار ہو گیا تھا اس کی خوف سے پھٹی نگاہیں سامنے رکھے ہوئے تخت پر تھیں جہاں ابا پوش بجاری کسی بدھ کے طرح بیٹھا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ایک بہانک نکاب میں پوشیدہ تھا جس کے سوراکوں سے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں مجھے یقین ہے علیہ السبیگ کہ اپنی سوتیلی بیٹی کے مطلق تم نے اب تک کسی کو کچھ نہیں بتلایا اور یہ کہ تم اس کے سینے پر بنے ہوئے نقش کے مطلق کچھ نہیں جانتے ابا پوش نے کہا لیکن افسوس کہ اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے اب تم یقیناً اس راز کو جاننے کی کوشش کرو گے علیہ السبیگ صرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے گھوٹا رہا جیسے تنویمی اثر کے تحت ہو نہیں نہیں علیہ السبیگ کے لبوں سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تم نے ابھی خود بتلایا ہے کہ تمہاری مسز نے نوشابہ کے قتل کی تفتیش کے لیے میجر شاہ کو معمور کیا ہے ابا پوش نے سرد لہجے میں کہا وہ پولس سے زیادہ خطرناک ہے میں خطرے کی بہت قریب سے سونگ رہا ہوں اب تمہارا وجود بھی ایک مستقل خطرہ بن چکا ہے اس لئے الویدہ علیہ السبیگ شلوکہ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ناٹک کے جبروں میں دفن کر دو اس نے ہواات میں ہاتھ بلند کر کے چڑکی بجائی کمرے میں دھیمی لیکن ہی جان خیز موسیقی گونجنے لگی شلوکہ نے علیہ السبیگ کو اس طرح شانوں پر اٹھا رکھا تھا جیسے وہ اناج کا بورا ہو لے علیہ السبیگ ہاتھ پاو مارتا رہا لیکن شنوکہ کی اہنی گرف سے نہ نکل سکا پجاریوں نے اسے راستہ دے دیا شلوکہ پردے کے پیچھے جا کر نظروں سے اوجل ہو گیا ابا پوش نے ایک بر پھر ہاتھ اٹھا کر چڑکی بجائی روشنی کا ایک اتنا جھماکہ ہوا کہ سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں ابا پوش چبوترے سے غیب ہو چکا تھا اور پھر فضا میں علیہ السبی کی آخری دلکھرا چیخ ابر کر دوب گئی کچھ دیر کے بعد ابا پوش نے فکر مند لہجے میں کہا یہ میجر شاہ بہت چالاک شکست ہے یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس نے نکاب اتار دی تھی اور سوفے پر دراز تھا اس کے برابر اس رہری بالو والے حسینہ بیٹھی تھی سوفے کے بادو پر وہ سیاہ بلی بیٹھی ہوئی تھی جسے وہ ٹائگر کہتے تھے کونے میں رکھے ہوئے ریڈیو سے موسیقی کی حلقی دھنب بج رہی تھی پھر کیا سوچا ہے عورت نے مترنم آباد میں پوچھا اسی وقت ریڈیو سے مقامیں خبریں شروع ہو گئیں نیوز ریڈر شارک کے حادثے کی خبر سنا رہا تھا ٹریفک کے حادثے میں زخمی ہونے والا یہ نوجوان ایک ابرتا ہوا سائنس دان ہے اور مشہور شکست میجر شاہ کا اسسسٹنٹ ہے سر کے امرجنسی اپریشن کے بعد اسے اب تک وہ بے ہوش ہے اور ڈاکٹر نے حالت خطرناک خرار دے دی ہے ریڈیو بند کرو ابا پوچھ نے قدرے جھنجلا کر کہا عورت نے ریڈیو بند کر کے اس کی طرف قدرے ہرہ سے دیکھا کہہ تو ہے یہ شارک بتا نہیں اس کی بیماری میجر شاہ کو کتنی دیر معروف رکھ سکتی ہے اگر ایسا نہ ہوا تو کوئی دوسرا بندوبست کرنا ہوگا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی تم جانتی ہو کہ میں اپنے روحانی عمل کے ذریعے دور دراز فاصلے کے مریضوں کا علاج کر سکتا ہوں میں اس عمل کو الٹا بھی کر سکتا ہوں شارک بے ہوش ہے اور وہ مضاحمت بھی نہیں کر سکے گا اور عبدی نیند سو جائے گا نہیں عورت نے سہم کر کہا اس عمل کے لئے مجھے اپنی تمام ترقوت کو بروے کار لانا ہوگا اور تم کو بھی مدد کرنا ہوگی اس نے عورت کے سمجھ دیکھا صبح چھ بجے کا وقت تھا جب میجر شاہ ہسپتال فون کیا ڈیوٹی نرس نے بتلایا کہ شارک کی حالت قدر بہتر تھی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا تھا میجر شاہ نے صوفے کی سمجھ دیکھا نواز بے خبر پڑا خراتے لے رہا تھا اس نے شارک کی قفیت ایک پرچے پر لکھ کر میز پر رکھ دی تاکہ انسپیکٹر نواز جب بیدار ہو تو پڑھ لے لباس تبدیل کر کے اس نے کار باہر نکالی اور روانہ ہو گیا وہ سیدھا اس منگلے پر پہنچا جس کا نمبر شارک نے اپنے پیغام میں لکھا تھا دروازے پر نام کی تختی نہیں تھی میجر شاہ نے گھنٹی بجائی لیکن کئی بار کوشش کے باوجود جواب نہیں ملا اس نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی لیکن ہر سمت سناٹا تھا جیب سے پرس نکال کر اس نے اندر سے ایک باریک سا اوزار نکالا چاند بار کوشش سے دروازہ کھل گیا میجر شاہ نے دبے پاؤں اندر داکن ہو کر دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ گیا اسے جلدی اندازہ ہو گیا کہ وہاں کوئی نہ تھا میجر شام نے ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی اس ہانڈی کو دیکھا جس میں ریت بری ہوئی تھی یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ عورت جو بھی تھی قسمت کا حال پڑھنے کا مصری فن جانتی تھی دیواروں پر عویزہ پردوں پر بنے ہوئے نقش بھی سب مصر کی قدیم تہذیب سے تعلق رکھتے تھے وہ برابر والے کمرے بیداکن ہوا جو بالکل تاریخ تھا پردہ کھینچ کر اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور سوچ تلاش کر کے لائٹ آن کی روشنی ہوتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں یہ کمرہ نہیں قدیم مصری دیوی کا مندر معلوم ہوتا تھا اور اس کا بڑا سا مجسمہ رکھا تھا پورا جسم ایک عورت کا اور سارشیر کا تھا دیواروں پر جگہ جگہ مختلف عمل اور جادو کے نقش لٹک رہے تھے کتابوں کے شلف میں قدیم مصری علوم اور پر اسرار عملیات کی کتابیں رکھی تھی وہ میرس کے پاس پہنچا اور دراز کھولی تو اس میں مختلف شکلوں کے کارڈ رکھے ہوئے تھے جس میں دیوی کی شکل کا وہ نقش بھی تھا جو نشابہ کے سینے پر بنا ہوا تھا نیچے کی دراز میں گودنے کی مشین بھی مل گئی اب ہر چیز واضح ہوتی جا رہی تھی دروادہ بند کرنے کے بعد میرجر شاہ کی نظر مید پر اکھی ہوئی نام کی تکتی پر پڑی جس پر شنکتلا سامری لکھا ہوا تھا اب میرجر شاہ کو اس بات میں کوئی شک نہیں رہا شکنطلا سامری کالیاس بیگ سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا اور نشابہ بھی اس عورت کے زیرے اثر تھی کیونکہ کوئی بھی لڑکی بلا کسی گہرے تعلق اپنے سینے پر ایسا نقش بنوانے کے لیے ریزہ مند نہ ہو سکتی تھی میرجر شاہ کو وہاں نشابہ کی مجودگی کا کوئی ثبوت نہ مل سکا نہ ہی کوئی ایسا کاغذ یا دستاویز ملی جس سے ظاہر ہوتا کہ نشابہ جیسی لڑکیاں اور مکار عورت کے دام فریب میں گرفتار ہو چکی تھی ہر چیز کو اسی طرح رکھ کر وہ خموشی سے باہر نکلا اور جب گھر پہنچا تو نواز بیدار ہو چکا تھا وہ کافی پیکر فارغ ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی میجر شاہر لپک کا رسیور اٹھایا ہیلو میں میجر شاہ بول رہا ہوں ہو ہو میجر صاحب نرس گھبرائی ہوئی آواز میں بولی آپ فورا ہسپتال آ جائیے میسٹر شاہر کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے میجر شاہ اور رسپیکٹر نواز تقریباً بھاگتے ہوئے ہسپتال کی پہلی بندر پر پہنچے جہاں ایک پرائیویٹ روم میں شارک کو رکھا گیا تھا لیکن کمرے میں داکر ہوتے ہی میجر شاہ کا رنگ فک ہو گیا شارک کو اسٹرہ پیس سے باندھیا گیا تھا اور اس کے باوجود اس کا جسم تڑپ رہا تھا جیسے بندروں کو توڑا لے گا اور اس کا چہرہ کسی شدید ذہنی کربو عذیہ سے سیاہ ہو رہا تھا سر کو پٹیوں سے کف کر اس طرح باندھا گیا تھا کہ اس میں مزید چوٹ نہ آسکے نیورو سرجن اور کئی ڈاکٹر بستر کے گرد کھڑے تھے میں بہت حیران ہوں سرجن نے میجر شاہ کے قریب آ کر آہیسہ سے کہا نہ برین ہیمرج کے کوئی اثار ہیں نہ سر کے زخم میں اور کسی قسم کی خرابی یہ جو تشنج اور دورے کے علامات نظر آ رہی ہیں اکل سے بالا سر ہیں اور اس کے ساتھ ہی دل کی حالت دم بہ دم کمزور ہوتی جا رہی ہے اپریشن کے دوران تو کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی نیورو سرجن نے کہا لیکن تشنج اور حیجان کی یہ کفیت ختم نہیں ہوئی تو مجھے ڈر ہے اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا میجر شاہ دیر تک شارک کے چہرے کو دیکھتا رہا اور اس پہ ہر لمحہ موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے شارک کی موت اس کے لیے گہرے صدمے کا باعث ہوتی ایسے لگتا تھا کہ بے ہوشی کے علم میں وہ بے ہنک ڈرونے کواب دیکھ رہا تھا میجر شاہ گہری سوچ میں تھا آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے نواز نے ڈاکٹر سے پوچھا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم ایک اور اپریشن کر کے سر کو کھولنا چاہتے ہیں تاکہ حقیقت معلوم کر سکیں نواز نے میجر شاہ کس میں دیکھا بے شک آپ ہر ممکن کوشش کریں میجر شاہ نے احیصہ سے کہا وہ کمرے سے باہر آ گیا نواز اس کے ساتھ تھا لیکن میجر شاہ کو جیسے اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوا چاند لمبے بعد وہ تیزی سے ریسپیشن کی سمت بڑھا اور اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا تھا کہونا لیکن نواز کی سمجھ میں اس کا مطلب نہیں آسکا ڈیوٹی پر موجود نرس سے اجازت لے کر میجر شاہ نے ایک نمبر ملایا بابا صاحب ہیں نہیں جناب وہ اس وقت گھر پر تشریف نہیں رکھتے کسی کاتون نے جواب دیا کچھ اندازہ ہے کہ کب تک تشریف لے آئیں گے میجر شاہ نے سوال کیا یا ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے جی نہیں وہ کچھ بتلا کر نہیں گئے کاتون نے جواب دیا آپ اپنا نام اور نمبر بتا دیجئے وہ آئیں گے تو ہم انہیں بتلا دیں گے میجر شاہ کی آنکھ میں نظر آنے والی امید کی جھلک ختم ہو گئی اور اس وقت تک تو بہت دیر ہو جائے گی اس نے مایوس لہجے میں کہا دوبارہ فون کر لوں گا میں وہ نواز کے سمت دیکھے بغیر کھڑا رہا نواز نے پہلے کبھی بابا صاحب کا نام نہیں سنا تھا بابا صاحب کوئی نام نہات عامل فقیر نہیں تھے وہ ایک بلند پایا سائنس دان تھے اور پور اصلاع علوم پر انہوں نے کئی ممالک میں تحقیق کی تھی میجر شاہ جانتا تھا کہ پور اصلاع علوم پر وہ اتھارٹی تھے ہپناٹائز ٹیلی پہ تھی اور سہر کی موضوع پر ان کی معلومات بے پناہ تھی یہ اور بات تھی کہ وہ اپنی علمی قابلیت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے نواز بڑے گوھر سے میجر شاہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اچانک میجر شاہ کو کچھ کہے بغیر شارک کے کمرے کی سمت واپس چل دیا وہ آخری لمحات میں شارک کے پاس رہنا چاہتا تھا اسلام علیکم میجر ایک بھاری آواز سنائی دی میجر شاہ نے چونکر سامنے دیکھا اور حیرز ادا ہو گیا نواز نے اس ادھیل عمر گورے چٹے شکست کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو سامنے آ کر کھڑا ہو گیا سفید شیروانی اور ٹوپی میں وہ بہت خوبصورت اور بواوکار لگ رہا تھا اس کی آنکھیں میجر شاہ کے چہرے پر مرکوز تھی آپ بابا صاحب اور میں نے تو ابھی آپ کو فون کیا تھا میجر شاہ نے مسرد بری لہچے میں کہا آپ نے یاد کیا تھا میں حاضر ہو گیا بابا صاحب نے کہا لیکن بابا صاحب کہ آپ گھر سے آ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں اس کے لئے فون کی روت نہیں ہے میجر ذہن میں رابطہ قیم کر سکتا ہے آپ نے اتنی شدت سے یاد کیا کہ مجھے خبر ہو گئی بابا صاحب شارع کی حالت بڑی خراب ہے اس کا حادثہ ہو گیا تھا میجر شارع تفصیل بتانے کے بعد کہا لیکن اس وقت جو کفیت ہے اس نے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ کہو نہ چلیے پہلے اس کی کفیت دیکھ لیں بابا صاحب نے بات کار کر کہا شارع کے کمرے میں آئے ڈاکٹر سے پریشن تھیٹر لے جانے کی تیاری کر رہے تھے بابا صاحب اس کیس طرحانے کھڑے ہو گئے شارع کی پیشانی پر یادو یادو رکھ کر آنکھیں بند کر لی اور چاند منٹ اسی حالت میں کھڑے رہے سب لوگ حیرہ زدہ تھے شارع کا تشنج اچانک ختم ہو گیا تھا وہ بلکل پرسکون لیٹا ہوا تھا چاند لمحے بعد بابا صاحب نے آنکھیں کھولی اور میجر شاہ کی طرف دیکھا وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے میجر آپ کا شبہ تو صحیح تھا لیکن مسئلہ نازک ہے کوئی شیطانی قوت اس کی جان لینے کے در پہ ہے میں ابھی آپ کو بتراتا ہوں میجر نے کہا اور سرجن کس میں دیکھا آپ مریض کو اپریشن تھیٹر لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر نہیں بابا صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا شارع کا علاج ان کے پاس نہیں ہے اسے کوئی جسمانی تکلیف نہیں ڈاکٹر نے حیرت اور تذ بذب کی عالم میں میجر شاہ کو دیکھا میں نہیں جانتا کہ یہ سبب کیا ہے لیکن مریض اب پرسکون ہے کیوں نہ کچھ دیر انتظار کر لیں ٹھیک ہے ڈاکٹر جیسی آپ کی مردی ڈاکٹر اور نرسے چلی گئی تو بابا صاحب نے میجر شاہ کے سمیں دیکھا تم کچھ بتلانا چاہ رہے تھے جی ہاں بابا صاحب آپ نے شاید اخبار میں ایک لڑکی نوشابہ کی قتل کی خبر پڑی ہوگی میجر شاہ نے کہا یہ انسپیکٹر نواد ہیں ہم دونوں لڑکی کی قتل کی تفتیش کر رہے ہیں تم نے کیا پلس میں ملازمت کر لی ہے میجر نہیں بابا صاحب لڑکی کا باپ میرا دوست تھا اور اس کی بیوی نے ذاتی طور پر مجھ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے شابہ کے قتل کا پتہ چلاوں اسی سلسلے میں لڑکی کے سوتیلے باپ کا تاقب کرتے ہوئے شارک کو حادثہ پیش آیا اس نے تمام واقعہ دہرائے اور پھر کہا آج صبح ہی بین شگفتہ شکن شنکتلا سامری کے بھنگلے کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ وہ کسی دیوی کی پجارن ہے بنگلے میں ریت کے ذریعے قسمت پڑھنے پوجہ کرنے اور سہرانہ عمل کا تمام سامان موجود تھا آج جانتے ہیں اور مر سے بہتر جانتے ہیں کہ آج بھی ایسے شیطان کے چہلے موجود ہیں جو ایسے سہرانہ عمل کرتے ہیں اس عورت کا تعلق مصر سے ہے اور مصر میں تو ترہ ترہ کے سہرانہ عمل کے عمل موجود ہیں وہ فافلے پر رہ کر بھی لوگوں کو عذیت کی موت مار سکتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ شارک پر ہی یہی عمل کیا جا رہا ہے اسپیکٹر نواز کا موہ حیر سے پھیل گیا لیکن آپ نے مجھے یہ بتلایا ہی نہیں تھا میجر مجھے خود آج صبح یہ اندازہ ہوا ہے اور پھر تم ان باتوں پر کب یقین کر لیتے اس عمل کے لیے وہ خاص مقدر ہونا ضروری ہے جس میں یہ عمل کیا جاتا ہے بابا صاحب نے کہا تصویر کا غائب ہو جانا لاش کا پگل جانا اور اب شارک کی یہ حالت بے شک تمہارا شبہ درست ہے میجر اور ایسی صورت میں تم کو فوری طور پر مندر کے پجاری کو اس عمل سے روکنا ہوگا اور اس کے لیے سب سے پہلے مندر کا پتہ لگانا ضروری ہے میں شارک پر اس کا اثر روک تو نہیں سکتا ہوں لیکن زیادہ دیر تک نہیں اور مجلس کا توڑ نہیں معلوم شارک کو بچانے کے لیے تمہیں مندر کا پتہ چلا کر عمل روکنا ہوگا آجی میجر صاحب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اسپیکٹر نواز نے کہا نہیں نواز تم اس میں مداخلت نہیں کرو یہ کام میجر یہ اب ممکن نہیں نواز نے کہا پولس افسر کی اسیے سے میرا بھی کچھ فرض ہے تم ضرور یہ فرض پورا کرو اسپیکٹر بابا صاحب نے کہا لیکن میجر شاہ کو اپنی مہم پر تنہا جانے دو اس دوران میں یہاں بیٹھ کر تحفظ فراہم کروں گا لیکن تم کو اپنا کام جلد از جلد کرنا ہوگا میجر جلد از جلد اس سے پہلے کہ میں بھی بے بس ہو جاؤں میجر اور نواز جیسے ہی باہر نکلے انہوں نے صوفیہ کو اپنی سمت بڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا میجر کو دیکھتے ہی وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے لپڑ کر سسکیاں لینے لگی اوہو سر آپ نے مجھے پہلے اطلاع کیوں نہیں دی صوفیہ نے شکوا بری لہجے میں کہا رات کو تمہیں بیدار کر کے پریشان کرنا مناسب نہ تھا صوفیہ میجر شاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا گبراؤ نہیں دعا کرو میں اسے دیکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے جا کر دیکھ لو میجر شاہ نے پسو پیش کے بعد کہا لیکن پھر واپس بنگلے پر پہنچ کر انتظار کرنا ممکن ہے تمہاری ضرورت ہو رسپیکٹر نواز کو اس کے دفتر چھوڑ کر میجر شاہ نے اس جگہ کرو کیا جہاں شارک کی کار کو حادثہ پیچھ آئے تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ مندر اسی علاقے میں کہیں ہوگا دریائے شمنی کے کنارے اس علاقے میں یوں تو کئی مندر تھے لیکن میجر شاہ کو جس مندر کی تلاش تھی وہ یقین کسی ایسی جگہ ہوگا جہاں کسی کو پتہ نہ چل سکے ایک چراہے سے آگے بڑھ کر اس نے کار روک دی ٹریفر کانس ٹیبل سے اس نے دریافت کیا تو اسے فوراں جائے حادثہ کی نشان دہی کر دی میجر وہاں پہنچا تو اسے شارک کی کچھلی ہوئی کار سڑک کے کنارے رکھی نظر آگئی اس وقت بہت سے بچے وہاں جمع تھے میجر شاہ کو دیکھ کر وہ خموش ہو گئے میجر شاہ حیرام تھا کہ شارک بچے بچ کیسے گیا کیونکہ کار اس طرح پچھلی کچھلی گئی تھی کہ کوئی حیثہ سلامت نہیں رہا تھا آپ پولس والے ہیں جی ایک خوبصورت بچے نے آگے بڑھ کر اچانک سوال کیا میجر شاہ نے چونکہ اسے دیکھا اور مسکر آیا کیوں بیٹے کیا بات ہے کیا وہ آدمی مر گیا ہے جو اس کار میں تھا بچے نے پوچھا میجر کا دل دھک سے ہو گیا نہیں بیٹے وہ زندہ ہے دعا کرو کہ بچ جائے اس نے جلدی سے کہا پھر اچانک اسے خیال آیا اس نے بڑے پیار سے پوچھا بیٹا تم نے اس علاقے میں ایک لمبی سیاہ کار کو آتے جاتے دیکھا ہے جی ایک عورت چلاتی ہے جی دوسرے بچے نے جلدی سے پوچھا اور میجر کا دل زور زور سے اچھلنے لگا ہاں ہاں تم نے اسے دیکھا ہے ہاں وہ کالی گھاٹ والے اشرب میں روز آتی ہے بچے نے کہا میرا گھر وہی ہے تم مجھے وہاں تک لے چلو گے ہاں چلیے بچہ خوش ہو گیا لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ چھ ساتھ بچے تھے اور سب جانے کے لئے تیار ہو گئے میجر شاہ ان کو خفا نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے سب کو بٹھا لیا تنگ سڑکوں سے گزرتے ہوئے وہ نشیبی علاقوں میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے آگے گاری لے جانا ممکن نہ تھا میجر نے گاری روک دی اور بچے نے اشارہ سے بتلایا کہ آج شارم دہنے جانب والی گلی میں ہے میجر شاہ نے جیب سے دس کا روٹ نکال کر بچے کو دیا اور ان کی ٹولی سے جان چھڑائی بچے شور مچاتے بھاگ گئے تو وہ گلی کی سمت بڑا اینٹوں کی بنی ہوئی یہ تنگ گلی کافی دور تک چلی گئی تھی اور اس کے ختم ہوتے ہی اچانک اسے داریا کا پانی نظر آیا لیکن آج شرم کی امارت یا کار اسے نظر نہ آئی میجر شاہ سوچنے لگا کہ وہ یقیناً کسی گلت موڑ پر آ گیا تھا لیکن اسی وقت میجر کی نگاہ گھاڑ پر پڑی جہاں اسٹیمر رکنے کی جیٹی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اس حیمت بننے لگا چند فرلانگ جاتے ہی اسے دریا کے کنارے بنی ہوئی ایک پرانے امارت نظر آ گئی ایک تنگ سی سڑک امارت کے قریب آ کر ختم ہو جاتی تھی اور امارت کا اگلا حصہ بلاند پشتے پر دریا کے این کنارے پر بنا ہوا تھا میجر شاہ جیسے ہی قریب پہنچا اسے کنارے پر کھڑی مرسدید نظر آ گئی اور اس کا دل کھوچی سے اچھلنے لگا اور اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ اگر درمیان والی گلی کا راستہ اکتیار کرتا تو سیدھا اسی امارت تک پہنچ جاتا اس نے ابھی امارت کے طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ موصلہ دار بارش شروع ہو گئی وہ بھاگتا ہوا امارت کے گیٹ تک پہنچا گیٹ بند تھا اور اس نے اوپر سے بنے ہوئے چوڑے چھمبے کے نیچے کھڑے ہو کر گردو پیش کا جائزہ لیا ہر سمت سناٹا تاری تھا گرد چمک کے ساتھ گھر کے آنے والے بادلوں نے تاریخی پھیلا دی میجر شاہر نے گیٹ پر لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا دو تین منٹ گزر گئے لیکن کوئی باہر نہیں نکلا اور اس نے دوبارہ بٹن دبایا اور کچھ دیر تک اسے دبائے رہا پھر بھی کوئی جواب نہ ملا گیٹ اندر سے بند تھا بارہ شدید نہ ہوتی تو وہ اکمی دروازی کو تلاش کرتا تیسری بار اس کا ہاتھ بھی اٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا میجر شاہ ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا عورت کے اس نے جمال نے اسے یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ شنگتلہ سامری کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے میں اندر آ سکتا ہوں اس نے بڑی دل کش مسکرہر کے ساتھ کہا عورت نے ایک لمحے پس پیش کیا اور پھر سامنے سے ہٹ گئی میجر شاہ کے اندر آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا